حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ آگ قریب ہوتی تو ارتفعو تو وہ بلند ہو جاتے حتی قادو یا خرجو نہ یہاں تک کہ نکلنے کے وہ قریب ہو جاتے ویدہ خمیدت اور خمدہ نصرہ سے بھی ہے اور سمیہ سے بھی ہے اور جب آگ بجھ جاتی رجعو فیہا تو وہ اس میں واپس لوٹ جاتے وفیہا رجال ونساؤن عرات عرات یعاری کی جمع ہے ننگے برہنہ اور اس میں برہنہ مرد و عورت تھے رجال رجل کی جمع اور نساؤں عمرات کی جمع بغیر لفظی ایک ہوتا ہے اسی کی جمع اسی لفظ سے بنایا جائے تو بے لفظی ہوتا ہے جیسے رجل کی جمع رجال بنائے تو کہیں گے یہ بے لفظی ہے اور عمرات ان کی جمع نساؤں ہیں تو یہ بے غیر لفظی ہے فَقُلْتُوا مَا حَازَا تو میں نے کہا یہ کیا ہے اور ایک نسخے میں ہے من حَازَا یہ کون ہیں قَالَ انْتَلِقُ انہوں نے کہا اور آپ چلے آگے ہیں فَانْتَلَقْنَا تو ہم اور چلے حَتَّىٰ اَتَيْنَا عَلَىٰ نَحْرٍ عَتَا يَاتِي بَابِ دَرَبَ يَدْرِبُوا سے یہاں تک کہ ہم ایک نہر کے پاس آئے من دَمِن جو ایک خون کی نہر تھی دم معنی خون جمع دماؤن اور نہر جمع انہار فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ جس میں ایک نہر کے اندر جو خون کی نہر تھی جس میں ایک مرد کھڑا ہوا تھا وَعَلَىٰ وَسْتِ النَّحْرِ وَسْتَ بُولتے ہیں درمیان کو تو اور نہر کے درمیان میں اور ایک جگہ لکھا ہوا شَتِّن نَار شَتِّن بُولتے ہیں ساحل کنارہ جمع ہوتی ہے شُطُوت اور نہر کے درمیان یا نہر کے کنارے میں رَجُلٌ ایک ایسا مرد تھا بَعِنِ عَدْئِ جس کے پاس جس کے سامنے یا جس کے پاس ہجارتن پتھر تھے فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّحْرِ تو وہ مرد الَّذِي فِي النَّحْرَ جو نہر میں تھا وہ متوجہ ہوتا فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي تو وہ مرد جو نہر میں تھا وہ ارادہ کرتا فَإِدَا عَرَادَا ارادہ بَعِفَالِ سے ارَوَدَا تھا رَوَدُن مَادْدَا ہے وَأَوْ مُتَحْرِقِ مَاقْلَ حَرْفِ سَيْسَاکِن وَأَوْ کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دی دیا ماں قبل مفتو ہونے کے لئے سے وَأَوْ کا حَلِفْ سَيْسَوْ دَلْ دیا ارادہ ہو گیا فَإِدَا عَرَادَا ارادہ ہو گیا اور جب وہ نکلنے کا ارادہ کرتا رَمَا حُرْ رَجُلُو رَمَا يَرْمِ دَرَبَا يَدْرِبُ اسے تو وہ مرد اسے مارتا کیا ہے بِحَجَرِن مرد اسے کہاں مارتا پتھر مارتا فی فی ہی اس کے موں میں پتھر مارتا حالت جرعی میں ہے فی فَمُن آتی ہے اور اس کی جمع افواہن آتی ہے تو وہ مرد اس کے موں میں پتھر مارتا فَرَدَّهُ حَيْسُ قَانَا تو اسے وہیں بار واپس لوٹا دیتا جہاں وہ ہوتا تھا فَجَعَلَا كُلَّمَا جَا تو جب جب وہ آتا اس لیے لیا خروجا تاکہ وہ نکل جائے رَمَا فِي فِي بِحَجَرِن تو اس کے موں میں پتھر مارتا فَيَرْجُو كَمَا كَانَا تو اسی طرح وہ واپس لوٹ جاتا جیسا کہ وہ تھا فَقُلْتُ مَا حَذَا تو میں نے کہا یہ کہا ہے یا یہ کون ہے قَالَ انْتَلِقُ انہوں نے دونوں نے کہا کہ چلئے فَانْتَلَقْنَا تو ہم چلتے رہے حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى رَوْزَةٍ خَذْرَا رَوْزَةٍ بُلتے ہیں باغ کو خَذْرَا حَرَا بھرَا یہاں تک کہ ہم کیاں ایک ہرے بھرے باغ کے پاس آئے صحیح ہے نہیں فِيهَ شَجَرَةٌ عَذِيمَةٌ اس میں ایک بہت بڑا کیا تھا درختہ وَفِيَ اَسْلِحَا شَيْخٌ وَسِبْيَانٌ اصل مطلب جڑ اور اس کی جڑ میں یعنی اس کے نیچے میں ایک بزرگ تھے وَسِبْيَانٌ اور کچھ بچے تھے سبیان سبیون کی جمع کچھ بچے تھے وَعِدَى رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَا شَجَرَتِي اور اس درخت کے قریب ایک مرد بیٹھا ہوا وَعِدَى رَجُلٌ اور ایک مرد تھا جو اس درخت کے قریب تھا بَيْنَ يَدَى نَارُن جس کے سامنے کیا تھی آگ تھی یوقدو آج جسے وہ روشن کر رہے تھے اَوْقَدَى يُوقدُو روشن کرنا جسے وہ روشن کر رہے تھے فَسَعِدَى بِي فِي شَجَرَتِي تو وہ مجھے لے کر درخت کے اوپر چڑھے سَعَدَى يَسَعْدُو سَعِدَى يَسَعْدُو سَعِدَى سامیہ سے چڑھے تو وہ مجھے لے کر درخت میں چڑھے فَأَدْخَلَانِ دَارًا اَدْخَلَا يُدْخِلُ اِدْخَال مطلب ہوتا ہے داخل کرنا تو ان دونوں نے مجھے داخل کیا ایک ایسے گھر میں لَمْ عَرَى قَدْتُ اَحْسَنَا وَأَفْضَلَ مِنْهَا قَدْتُ مَازِی منفی کی تاقید کے لیے آتا ہے کہ میں نے اس سے بہتر اور اس سے افضل کوئی گھر نہیں دیکھا تھا کبھی نہیں دیکھا تھا لَمْ عَرَى واحد متقلم تو میں نے کبھی بھی اس سے بہتر اور اس سے افضل گھر نہیں دیکھا تھا فِيْهِ رِجَالُن وِيْرِجَالُ شُيُوْقِن وَشَبَاب یا کہہ سکتے ہیں فِيْهِ رِجَالُن شُيُوْقُن وَشَبَاب اس میں مرتے بُولے تھے اور جوان تھے وَنِسَاؤنْ عُورتے تھیں وَسِبْيَان اور بچے تھے شیق کی جمع شیوخ شباب شابون کی جمع شابون کی جمع شباب اور نسا ان کی جمع ہو گئی سبیان کی جمع سبی ان کی جمع سبیان ہو گئی شباب شابون کی جمع ہے سُمَّ اَخْرَجَانِ مِنْهَا پھر انہوں نے مجھے اس گھر سے بھی نکالا اور فَسَعِدَ بِي أَشَّجَرَا تو مجھے لے کر ایک دوسرے درخت پر چڑھے فَأَدْخَلَانِ دَارًا اور پھر مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا یَا أَحْسَنَا وَأَفْغَلَ مِنْهَا جو اس سے بھی کیا تھا بہتر اور اچھا تھا فِيَا شِيُخُنْ وَشَبَاب اس میں کیا تھے کچھ بزرگ تھے اور جوان تھے خل تو میں نے کہا تَوَّفْتُ مَانِ اللَّيْلَتَا تَوَّفْتُ مَانِ اور ایک لزنسکے میں ہے تُو فَتَمَان تَوَّفَا يُتَوِّفُ مطلب ہوتا ہے چکر لگانا گھمانا تم دونوں نے مجھے رات بھر گھمایا کبھی یہاں لے گئے کبھی وہاں لے گئے سب کے بارے ہم بتاتے رہے فَأَخْبَرَانِ أَمَّا رَائِتُو تو مجھے بتا دو یہ اَخْبِرَانِ امر ہے تصنیہ اَخْبِرَانِ تو مجھے بتا دو جو میں نے دیکھا ہے قَالَا نَعَم ان دونوں نے کہا ہاں جی ہاں اَمَا وَالَّذِي رَائِتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ رہا وہ شخص جسے آپ نے دیکھا يُشَقُّ شِدْقُهُ جس کا جبڑا چیرہ جا رہا تھا شدق جبڑا جس کا جبڑا چیرہ جا رہا تھا فَقَضَّاب تو کیا ہے جھوٹا شخص تھا وہ شخص جھوٹا تھا اور يُحَدِّسُ بِالْكَذِبَا کیا کرتا تھا جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا ادھر ادھر سے لاتا تھا اور جھوٹی باتیں بیان کرتا اور پھر کیا ہوتا فَتُّحْ مَلُوَانُوُ اور پھر باتیں وہ اس سے منتقل ہو جاتی تھی منتقل ہونے کے معنی میں حَتَّى تَبْلُغَ الْعَفَاقَةَ یہاں تک کہ وہ مشرق و مغرم میں پہنچ جاتی تھی اور یہ جو باتیں ہیں نہیں جو پھیل گئیں یہ کہاں کہاں یہ ایسی ہیں جھوٹی باتیں کہیں سے روایتیں لائیں موضوع روایتیں اور دردر کر دیں تو کیا ہوتا تھا وہ پھر وہ باتیں اس سے منتقل ہو جاتی اور حَتَّى تَبْلُغَ الْعَفَاقَةَ یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ جھوٹی باتیں کہاں پہنچ جاتی مشرق و مغرم میں آفاق میں پہنچ جاتی بَلَغَ يَبْلُغُ فَيُسْنَعُ بِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ تو اب اس کے ساتھ اسی طرح سے ایک قیامت تک کیا جائے گا روزانہ اس کے سر کو کیا کرا جائے گا جبدے کو جبدے کو چیرا جائے گا سَنَعَ يَسْنَعُ فَتَعِفْتَوْسَ ہوتا ہے وَالَّذِي رَعِتَوْ يُشْدَخُ رَاسُو اور وہ جسے آپ نے دیکھا جس کا سر توڑا جا رہا تھا شَدَخَ يَشْدَقُ فَتَعِفْتَوْسَ جس کا سر توڑا جا رہا تھا فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ تو یہ ایسا مرد ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن سکھایا فَنَعْمَ عَلُوم تو کیا ہو گیا وہ قرآن کے تعلق سے سو گیا سونے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب عراس کرنا اور عمل نہ کرنا بھولنے کے معنی میں بھی اور عمل نہ کرنے کے معنی فَنَعْمَ عَلُوم بِاللَّهِلْ تو روات میں اس سے سو گیا وَلَمْ يَعْمَلْ فِي بِالنَّهَار اور دن میں جو ہے اس کے تعلق سے اس طرح کے کیا ہے کام اس نے نہیں کیا دن میں اس سے اس میں کام نہیں کیا اس نے يُفَالُوِ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو اب اس کے ساتھ اسی طرح سے قیامت تک کیا جائے گا وَالَّذِي رَائِتَهُ فِي النَّقْبِي نقب کس کو بولتے ہیں سراخ وغیرہ کو اور ایک نسکے میں سقب ہے تو کہتے ہیں وہ جسے آپ نے دیکھا سراخ میں فَهُمَا زُنَاتَ زانی کی جمعہ زنات عاقازی کی جمعہ قُزات ناہی کی جمعہ نُحات ایسے آتی ہیں تو یہ کہتے ہیں زانی لوگ ہیں وَالَّذِي رَائِتَهُ فِي النَّحْرِي اور وہ جن کو تم نے جسے تم نے نہر میں دیکھا تھا اور وہ شخص جو ہے وہ اس کو مار کر اس میں کر دے رہا تھا آقِلُ الرِّبَا تو یہ کیسے ہے سود کھانے والے اور ایک نسکے میں ہے آقِلُ وَاحِتَا سِقَائِ کیونکہ اس سے پہلے رائی تہو آیا ہے تو یہ نہیں تو آقِلُ الرِّبَا وہ سود کھانے والا ہے اَقَلَيَا قُلُ النَّصَرَةَ وَشَيْخُ الَّذِي فِي أَسْلِ شَجَرِتِي اور وہ وزرگ جو جڑ کی پیڑ کی جڑ میں تھے ابراہیم وَسِبْيَان عَوْلَهُ تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور بچے جو تھے وہ ان کے اردگر جو تھے فَاَوْلَادُ النَّاسُ تو کیا تھی لوگوں کی اولادیں تھی وَالَّذِي يُقِدُ النَّارَةَ اور وہ جو آق کو روشن کر رہے تھے مَالِكُنْ خَازِنُ النَّارَ تو یہ حضرتِ مَالِكَ ہیں جو جہنم کے دروغہ ہیں کیا ہیں وَالْدَارُ الْأُولَىٰ الَّتِي دَخَلْتَ دَارًا اور وہ پہلا گھر جس گھر میں آپ داخل ہوئے دار آمت المومنین یہ آم مومنوں کا گھر تھا کس کا تھا وَالْمَا حَذِي الدَّارَ یعنی یہ گھر کونسا گھر جس میں بزرگ بھی ہے جوان بھی ہے اور رہا یہ گھر فَدَارُ الشُهَدَا تو یہ کس کا گھر ہے شوہدہ کا گھر ہے وَالَا جِبْرِيلُ حَذَا مِقَئِدُ اور میں جِبْرِيل ہوں اور یہ مِقَئِدُ فَرْفَا رَاسَكَا آپ اپنے سر کو اٹھائیے فَرْفَا تو رَاسِ تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا فَيْدَا فَوْقِ مِسْلُ سَحَاب تو میں نے کہا یہ دیکھا کہ میرے سر کے اوپر آسمان کی طرح عبر نظر آ رہا ہے صحاب جمع صحب آتی ہے قَالَا ان دونوں نے کہا زَالِكَ مَنْزِلُكَا کیا ہے اور ایک نسخے میں زَاکَ مَنْزِلُكَا یہ آپ کی کیا ہے ٹھکانہ یہ آپ کی منزل ہے فَقُلْتُ دَعَانِ أَدْخُلُ تو میں نے کہا کہ مجھے داخل ہونے دو دعانی مجھے چھوڑو کہ میں داخل ہو جاؤں وَدَعِ يَدْو کے معنی میں مجھے داخل ہونے دو اَنزِي أَدْخُلُ مَنْزِلِ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ لَقَ عُمَرَ انہوں نے کہا نہیں تمہاری ابھی آپ کچھ عمر واقعی ہے جسے تمہیں پورا کرنا واقعی ہے لَمْ تَسْتَقْمِلُ جس عمر کو ابھی تم نے مکمل نہیں کیا ہے فَلَوْ اسْتَقْمَلْتَ اگر آپ اسے اپنی عمر کو مکمل کر لیں گے اَتَيْتَ مَنْزِلَكَ تو آپ اپنے اس ٹھکانے میں آ جائیں گے اور اپنے اس گھر میں آ جائیں گے ہو گیا صحیح البخاری اول صفحہ نمبر ایک سو پچاسی آگے دیکھئے تھوڑا سا اور دیکھ لیں آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِأُمَّتِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اپنی اُمَّت کے لئے قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَا عَدَّوَ بِهِ اُمَّتَهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں میں سے جن کا آپ نے عَدَّوَ يُعَدِّبُ عَدَوَ سِخْحَانَا جس کا آپ نے اپنی اُمَّت کو عَدَو سِخْحَایا تو اس میں سے کیا ہے وَحَدَّوَ حَدَّ يَحِدُّ اُبھارنے کے مارنے اور اس پر اُبھارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جس کا آپ نے اپنی اُمَّت کو عَدَب سِخْحَایا اور جس عَدَب پر آپ نے ان کو اُبھارا کیا ہے مِمْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاق مَكَارِمِ الْأَخْلَاق سے مراد اچھے اخْلَاق کیا ہے یعنی اچھے اخلاق پر اُبھارا وَجَمِيلِ الْمُعَاشَرَ حُسْنِ مُعَاشَرَت پر اُبھارا خوبصورت مُعَاشرے پر اُبھارا وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْن اِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْن اس سے جو ہے نا وہ خسلت مراد ہے جو قوم کے درمیان رشتے داری قرابت و محبت کا سبب بنتی ہے تو اس سے بول دیں گے قرابت و محبت کیا بولیں گے اور ان عدب پر اُبھارا یعنی اچھے اخلاق حُسْنِ مُعَاشَرَت وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْن اور کیا ہے آپس میں قرابت و محبت وَسِلَةِ الْأَرْحَام اور ارْحَام رحموں کی جمع رشتے دار اور کیا ہے رشتے دار صلاح کرنا جوڑنا صلاح رحمی کرنا اور رشتے داروں کے ساتھ صلاح رحمی کرنا تو یہ سب چیزیں کیا ہیں حضور نے سکھائیں یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا حُسْنِ مُعَاشَرَت اور آپس میں حُسْن و قرابت و محبت اور رشتے داری صلاح رحمی کرنا ہے فَقَالَ اَوْسَانِ رَبِّي بِتِسِن تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کی تاقید فرمائی اَوْسَانِ یعنی مراد امارانی کے معنی میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا اُسِكُم بِہَا جسے میں تمہیں جن کی میں تمہیں کیا کرتا ہوں تاقید کرتا ہوں اَوْسَانِ بِالْإِخْلَاص فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَا سِر مطلق کوشیدگا علانیہ ظاہر میں یعنی مجھے جو تاقید کی ظاہر اور باطن میں اخلاص کی تاقید ہر وقت اپنے کام میں مخلص رہنا تو ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو ظاہر اور باطن میں اخلاص کی مجھے تاقید کی وَالْعَدْلِ فِي الرِّزَةِ وَالْغَزَبِ اور کیا ہے خوشنودی اور ناراضگی میں کائکی عدل و انصاف کی تاقید کی صحیح نہیں اگر میں ناراض ہوں تب بھی میں عدل و انصاف کروں اور خوش ہوں تب بھی میں عدل و انصاف کروں تو مجھے خوشحالی خوشنودی رضا مندی اور غصے میں عدل و انصاف کی تاقید کی وَالْقَزْدِ فِي الْغِنَا وَالْفَقْرِ قَزْد بولتے ہیں میانہ روی اختیار کرنا مالداری اور فقیری میں میانہ روی اختیار کرنے کی کیا کی اعتدال برتنے کی تاقید کی یہ نہیں کہ پیسے اگدم آگئے تو اڑھا دیئے اور پھر باقی ڈیم بھوکے مر رہے تو عمالداری اور فقر میں میانہ روی کی تاقید کی وَأَنْ اَعْفُوَا اَمَّنْ ذَلَمَنِي اور اس بات کی تاقید کی کہ میں معاف کر دوں اس کو جو مجھ پر کیا کرے ظلم کرے عَفَا يَعْفُو معاف کرنا عَفُون ماددہ ناقصِ وَاوِي ان کی بنیاد پر منصوب ہو گیا اور میں معاف کر دوں اس کو جو مجھ پر ظلم کرے وَأَعْتِي مَنْ حَرَمَنِي اور کیا کروں یہ آتا پڑھئے سے وَأَعْتَي مَنْ حَرَمَنِي اور میں اسے آتا کروں کیا جو مجھے محروم کرے وَأَسِلَى مَنْ قَتَعَنِي یہ اتفہ انپری اور میں سیلہ رحمی کروں اس کے ساتھ جو مجھ سے قطعے تعلق کرے مجھ سے رشتہ داری کو توڑے کاٹے وَأَيَكُونَا سَمْتِي فِقْرًا یا فَقْرًا اور یہ کہ میں اس بات کی تاقید کی مجھے کہ میں میری خاموشی فکر بن جائے غور و فکر والی بن جائے وَنُتْقِي ذِكْرًا اور میری قوتِ گویائی کیا بن جائے ذکر بن جائے وَنَزْرِ عَبْرًا اور میری دیکھ آنسے آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہانے والی ہو جائیں کیسی ہو جائیں ہاں ہو کیا وَقَالَ صلی اللہ علیہ وسلم نَحَيْتُكُمْ أَنْ قِيلِ وَقَال وَإِذَاعَةِ الْمَال وَكَسْرَتِ السُوَال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قیل اور قال سے منع کیا تھا قیل و قال شریعت کے کسی بھی مسئلے میں چیو چو چو رہ کرنا کیوں کرنا یہ ایسا کیوں ہوا یہ ایسا کیوں ہوا کیوں کر دیا گیا نمازیں کیوں فرض کر دی گئی عضو کرنا تھا پیشاب کرنے کے بعد اسی عضو کو دھولینا تھا یہ چاروں آزا کیوں دھلوائے آتے ہیں عورتوں کا شکایت کرنا کہ مرد کو جو ہے چار عورتوں سے شادی کرنے کی جہادت کیوں دی گئی تو تمہارے لئے تو یہی کافی تھا کہ تم رسول کے امت ہو آمنہ صدقنا آمنہ صدقنا ہر چیز ہمیں جلو جان سے کیا ہے تسلیم ہے جو آپ نے فرما دی ہم اس پر کوئی چینو چاہ کر نہیں کرنا تو میں نے تمہیں قیل و قال سے منع کیا تھا مال کو ضائع کرنے سے منع کیا تھا اور سوال کی کسرت سے منع کیا تھا ہر چیز میں سوال کرو گے تو بنی سرائی کی طرح گائے جو ہے نا سونے سے بھر کے دینا پڑے ہی گائے کی خال اور نہیں کرو گے تو آسانی رہی نہیں اگر وہ سوال کرتے تو کوئی بھی گائے زبا کرتے تھے کیوں مال کو ضائع کرنا حرام مورن گناہوں کے محمد جی خوالوں کو خرج کرنا و قد قال علیہ السلام لَا تَقُودُ عَلَى زُهُورِ تُرُو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں کے درمیان نہ بیٹھو کیا ہے قَعَدَا يَقُودُ نَسَرَنْ سُرُوْسِ راستوں کے درمیان نہ بیٹھو فَإِنْ عَبَئِتُمْ اگر تم انکار کرو مطلب اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے فَغُدُّ الْأَبْسَارِ تو نظرِ نیچی کرلو جھکالو غَدَّ يَغُدُّ نَسَرَنْ سُرُوْسِ ابسار بس رونگی جمع تو اور اگر تم انکار کرو تو اپنی نگاہوں کو جھکالو وَعَبْشُ السَّلَامِ افشا یفشی افشان مطلب ہوتا ہے پھیلانا عام کرنا اور سلام کو عام کرو وَعَدُّ دُلَّال دُلَّال داللن کی جمعہ بھٹکے ہوئے لوگ راستہ بھٹکے ہوئے اور راست بھٹکے ہوئے لوگوں کو کیا کریو رہنمائی کرو بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرو ہوگیا وَعِينُ الزَّعِيفُ عَانَا يَعِينُوا اعون مادہ ہے اجوافِ وَاوِي ہے بابِ فالسے اور کمزوروں کی مدد کرو کیا کرو وَقَدْ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوْكِئُ السِّقَاءَ اَوْكَاءُ 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 مَاوِي فالسے ہوگیا اَوْكِئُ سِقَاءُ مشکیزوں کو مشکیزوں کے موبند کر دینا اَوْكِئُ اس سِقَاء بابِ فالسے ہیں تو مشکیزوں کے کیا کر دو موبند کر دو باندھ رہنے کے معنی میں سِقَاء جمع اسکی آتی ہے مشکیزوں کے موبند کر دو وَأَكْفَأُ الْإِنَا اَكْفَأَ يُقْفِأُ مطلب ہوتا ہے اوندھا کر دینا بابِ فالسے اور اِنَا آنیتن کی جمع وَأَكْفَأُ الْإِنَا اَكْفِأُ الْإِنَا اور برطنوں کو کیا کر دو اوندھا کر دو وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ اَغْلَقَ يُغْلِقُ اَغْلَاقُ بند کرنے کے معنی میں اور کیا کر دو دروازوں کو بند کر دو وَأَتْفِأُ الْمِسْبَاحَ اَتْفَأَ يُتْفِأُ اِتْفَأَن بابِ فالسے اور چراغوں کو بجھا دو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَهُ غَرَقًا کیونکہ شیطان کسی بند جو ہے چیز کو نہیں کھولتا ہے صحیح ہے نہیں بند دروازے کو نہیں کھولتا یہ کہہ دیجئے وَلَا يَحِلُّ وَعِقِيًا اسی طرح اسی طرح بند جو ہے مشکیزے وغیرہ کو بھی نہیں کھولتا ہے دروازے کو نہیں کھولتا ہے بند مشکیزے وغیرہ کو بھی نہیں کھولتا ہے اور وَلَا يَكْشِفُ الْإِنَا اور برطن کو بھی نہیں کھولتا ہے وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَا أُنَبِّيُكُمْ بِشْرٍ نَاسٍ سُنو کیا میں تمہیں سب سے برے آدمی کی بارے میں خبر نہ دے دوں نَبَّا يُنَبِّيُو وَاوِ تَفْحِلْ سَاتَا اُنَبِّيُو کیا میں تمہیں سب سے کیا میں تمہیں برے آدمی کی خبر نہ دے دوں قَالُو بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لوگوں نے حرس کی بَلَا حرفِ ایجام میں سے یا رسول اللَّهِ کیوں نہیں فرمایا مَنْ اَكَلَ وَحْدَهُ جو صرف تنہا کھائے وَحْدَ مطلب تنہا جو صرف تنہا کھائے اور وَمَنَا رِفْدَو رِفْدُ جَمْعْ عَرْفَادُ اپنے صدقات کو روک لے عطیات کو روک لے تکبر سے اکھیلہ کھائے اور اپنے عطیات کو روک لے وَجَلَدَ عَبْدَهُ جَلَدَ يَجْلِدُ بَنَا کھوڑے مارنا اور اپنے غلام کو کھوڑے مارے سُمَّ قَالَ عَلَا أُنَبِّهُمِ شَرِّ مِذَالِكَ عِرْفَرْمَایا کہا میں تمہیں لوگوں میں سب سے برے آدمی کے بارے میں نہ بتا دوں قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ قَالَ مَنْ يَبْغَزُنْ نَاسَ وَيَبْغَزُونَهُ ہو گیا وَمَنْ عَرِفْدَهُ اور اپنے صدقات کو روک لے اور اپنے غلام کو کھوڑا مگا مارے تو جَلَدَ عَبْدَهُ اپنے جَلَدَ عَلِي ضَرَبَعِ اپنے غلام کو کھوڑے لگائے ثُمَّا قَال عَلَا أُنَبِّهُمِ شَرِّ مِذَالِكَ پھر فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں اس سے بھی برے کے بارے میں نہ بتا دوں لوگوں نے حرض کی بَلَا كِوْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ فرمایا مَنْ يَبْغَذُ النَّاسَ وَيَبْغُذُوْنَهُ اب نے فرمایا کہ کیا وہ ہے جو لوگوں سے نفرت کرے دشمنی کرے وَيَبْغُذُوْنَهُ اور لوگ کیا کریں اس سے بھی دشمنی کرے بَغَذِ عَبْغُذُوْنَهُ وَقَالَ حَسِّنُوا أَمْغَالَكُمْ بِالزَّقَاةِ اور حضور نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو محفوظ کر لو کیسے زکاة دے کر حَسَّنَا يُحَسِّنُوا پاکیزہ کرنا محفوظ کرنا اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکاة کے ذریعے وَدَعُوْ مَرْزَاكُمْ اور دعوو مرضاکم اور اپنے بیماروں کی کیا کرو کا علاج کرو دعوو علاج کرنے کے معنی میں مرضا مریض کی جمع فتری وَدَعُوْ مَرْزَاكُمْ اور اپنے بیماروں کا علاج کرو شفا دو کیسے کر رہی ہے بِسْصَدْقَةً صدقہ کے ذریعے وَاسْتَقْبَلُ الْبَلَا بِدْدْوَا اور سامنا کرو مصیبت کا کس کے ذریعے دعا کے ذریعے استقبلہ باب استفال سے آتا ہے سامنا کرو مصیبتوں کا دعا کے ذریعے وَقَالَ مَا قَلَّا اور فرمایا وَقَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسُرَا وَأَلْحَا اور آپ نے فرمایا مَا قَلَّا جو کم ہو وَقَفَا اور کافی ہو خَيْرٌ مِّمَّا قَسُرَا یہ بہتر ہے اس سے جو زائد ہو وَأَلْحَا اور غافل کریں کیا کریں ہاں الْحَا بَوِفَعَال سے جَعَلَوْ غَافِلًا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کم جو کم ہو اور کافی ہو بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل غافل کریں چلیں تاہیرنے کل دیکھتے ہیں جو زیادہ ہو جب تاہیرنے جو زیادہ ہو کم هایرنے جو زیادہ ہو جو زیادہ پاکی